یہ نبی پاک کی محبت یہ نبی پاک کا پیار یہ رسول اللہ سلم کی عقیدت میں شارکٹ کرتا ہوں دوسرا آپ کی محبت کا تقاضہ آپ خود فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرزا من بعدی فمن احبہم فبہبی احبہم ومن افغازہم فببغزی افغازہم ومن آزہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میرے بعد کبھی ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا جو ان سے محبت کرے گا سنو فبہبی احبہم وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا یہ ہے حب رسول کا تقاضہ نبی پاک کا پیار تمہاری ہاں کو میں صدیق بھی پیارا ہو فاروق بھی پیارا ہو زنورین بھی پیارا ہو حیدر مرتضی بھی پیارا ہو معاویہ بھی پیارا ہو اندرابی پیارا ہو غسیر الملائکہ پیارا ہو خالد ابن ولی صحف اللہ تمہیں پیارا ہو ابو حریرہ تم کو پیارا ہو ابن عباس ابن عمر تم کو پیارا ہو عشرہ مبشرہ تم کو پیارے ہو بدری تم کو پیارے ہو اوہ صحابہ کولہ ولو تم کو پیارے ہو محادر انساء سب تم کو پیارے ہو اور تو اور نبی کا بلال حبشیبی تم کو پیارا ہو یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضہ اللہ اکبر اور اللہ میرا نبی سے پیار کرتے ہیں تو ساتھ سے نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں یہ قرآن کے سیکڑ و آیات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں میں جوش خدابت میں نہیں کہا سیکڑ و آیات اس وقت میرے سامنے ہیں جن کو میں پڑھ کر آپ کو سنا سکتا ہوں جن میں اللہ نے جہاں جہاں اپنے پیارے کا پیار کے ساتھ ذکرہ فرمایا ساتھ نبی کے صحابہ کا بھی ذکر خیر فرمایا جہاں جہاں نبی کا ذکر وہاں ساتھ سے صحابہ کا ذکر قرآن اللہ کا محمد الرسول اللہ والذین معاہو و شداؤ علی الكفار رحماء بینہم طراہم رکع سجدن یبدہون یبتہون رزوانا من اللہ یبتہون فضلا من اللہ و رزوانا سیماہم فی وجوئے من اثار السجود سبحان اللہ قرآن اللہ کا اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول آمن الرسول قرآن میں اسلام کا نبی اور صحابہ اور کٹھے آپ حیران ہوگے اللہ قرآن میں نبی کی تحجد کا ذکر فرماتا ہے نبی کی تحجد فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَيْ عَلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَنَّكَ تَقُومُ مِنَ الَّذِينَ مَا کہہ کر صحابہ کی تحجد کبھی ذکر فرماتا ہے دنیا تو دنیا نبی اور صحابہ مکہ میں کٹھے غار سور میں کٹھے سفر حجرت میں کٹھے مدینے میں کٹھے بدر احد و انین میں کٹھے خیبر تبوک میں کٹھے ایک دن جامع و ترمزی کی الفاظیں نبی کریم علیہ السلام مجمع صحابہ میں اس شان سے تشریف لائے کہ دائیں ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کہا تھا نبوت کے بائیں ہاتھ میں جناب فاروق اعظم کہا تھا آپ نے دونوں کو اس طرح اٹھا کر صحابہ کو مخاتب کر کے فرمایا حاق ازا نبعہ سو یوم القیامہ میں جب حشر میں اپنی قبر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے جاؤں گا اسی شان سے جاؤں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں میرے صدیق کا ہاتھ ہوگا میرے بائیں ہاتھ میں میرے فاروق کا ہاتھ ہوگا نعرہِ تکبیر اللہ حافظ عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ صحابہ یا دوسرا تقاضی دوسرا تقاضی اور تیسرا تقاضی جامعہ ترمزی کے الفاظ ہیں نبی کریم علی السلام فرماتے ہیں اوہ میری امت میرے صاحب محبت کرو میرے صاحب اپنی بات کہتے ہیں میرے صاحب محبت کرو لحبِ اللہ لحبِ اللہ کیونکہ میرے ساتھ محبت کرنا اللہ کی محبت کا تقاضہ ہے اور ساتھ اسی حدیث میں فرماتے ہیں آگے میرے اہلِ بیعثِ محبت کرو میرے اہلِ بیعثِ محبت کرو لہبی کیونکہ میرے اہلِ بیعثِ محبت کرنا میری محبت کا تقاضی قرآن اللہ کا اس محبت کو یوں خود بیان کرتا ہے انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیضیب علکم لیضیب علکم الرجس اہل البیعیت ویتحیرکم 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 تطہیئی اہلِ بیعثِ اہلِ بیعث ہم نے ارادہ کر لیا یہ اللہ کے ارادہ ہے میرا آپ کا ارادہ نہیں میرے آپ کے ارادوں کی کیا مجال یہاں تو حضرت تعلیف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرف تو ربی بفسخی لازائن میں نے اپنے رب کو اپنے دل کے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچان لیا میں ارادہ کرتا ہوں مگر میرا ارادہ کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میرے دل پر راج میرا نہیں چلتا عرش والے کا چلتا ہے مولانا عبدالوحاصہ یہی فرما رہے تھے بندہ جب ہاتھ بانتا ہے تو یہی کہتا ہے ہاتھ پہ اختیار تھا مگر دل پہ تیرہ اختیار چلتا ہے اللہم مقلب القلوب نبی پاک کی حدیثیں اے اللہ دو دلوں کا پھیرنے والا سبت قلوب انعلا دینک انہ قلوب بنی آدم بینہ صاحب الرحمن یقلب ہا کیف یا شاہ نبی پاک فرماتے ہیں تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں جیسے چاہے اللہ پھیر دیتا ہے نبی پاک بار بار نبوت کی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر ہمیشہ پھیر کے رکھنا تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کے ارادہ ہے وہ فرمایتے ہیں میں نے اہلِ بیعت کے دل مین اور کچیل سے پاک اور صاف کرنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ کا ارادہ قرآن بیان کرتا ہے اِنَّمَا عَمَرُهُ إِذَا عَرَادَ شَيَّا فَإِنَّمَا يَكُونُ فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو مصری مزدور کاریگر انجینئر کچھ کچھ نہیں بلاتا وہ کہتا ہے ہو جاؤ وہ کام ہو جاتا ہے نبی پاک نے اس آیت کے نازل ہونے کے فوراں با دعا علیم و فاطمہ والحسن والحسین یہ صحیح مسلم کے الفاظ جناب علی کا بلایا فاطمہ کا بلایا حسن حسین کا بلایا ان پر نبوت کی چادت ڈالی اپنے سر پہ ڈالی اور فرما اللہم مہاولا آل و بیتی یا اللہ یہ چار جو نفوس ہیں یہ بھی میرے حیلِ بیعت میں شامل ہیں اللہمہ ناصر دی البانی رحمت اللہ علی اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں صحیح حدیث حجت ہے صحیح حدیث ملکے بولیں نہ زور سے بولیں اور اس طرح حجت ہے فرما دیں جس طرح قرآن حجت جس طرح قرآن دلیل اس طرح صحیح حدیث دلیل قرآن امہات المؤمنین کو اہلِ بیعت میں شامل کر دیا فرمانِ رسول نے علی فاطمہ حسن حسین کو اہلِ بیعت میں شامل کر دیا کوئی عائشہ کو اب نکالے وہ قرآن کا منکر ہے کوئی ختیجہ کو نکالے وہ قرآن کا منکر ہے اگر کوئی حسن حسین کو فاطمہ علی کو نکالے میں کہتا ہوں وہ حدیث رسول کا منکر ہے آو آج ہم وہ بات کریں جو نبی نے فرمائی میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو اب علی اہلِ بیعت میں شامل نبی فرماتے ہیں علی تو اپنی اس شان پر خوش نہیں ہوتا کہ تو مجھے اسی طرح پیارا ہے جس طرح حارون جناب موسیٰ کو پیارا تھا ہاں تیرا اس کا فرق اتنا ہے اس کو اللہ نبوت دی تجھے نبوت نہیں ملے گی کیونکہ میرے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ ہی بند کر دیا حسنو حسین کے بارے میں فرمایا ہماری حانتا یا من الدنیا مناظرِ اسلام اللہ محشم شاہ سلسل فی ساتھ تشریف فرمائے شوق العدیس علماء کرام تشریف فرمائے یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں نے پڑے ہیں ہماری حانتا یا من الدنیا اسحول قطب عبادہ کتاب اللہ السحیح للبخاری قرآن کے بعد اس پوری رویہ زمین کی سب سے معتبر طریق کتاب کا نام صحیح بخاری ہے اس صحیح بخاری کے الفاظ میں نے تمہیں سنایا نبی پاک فرماتے ہیں حسنو حسین تو دنیا میں میرے پھول ہیں ہائے ہائے کبھی غور کرو کس نے یہ بات کہی حسنو حسین کے بارے میں کس نے بات کہی اور جس کی زبان سے کبھی جوٹ نہ نکلا جس کی زبان سے کبھی مبالغہ نہ نکلا کبھی غلط بات نہ نکلی اور جس زبان کے بارے میں اللہ کس میں اٹھا کے فرماتا ہے وَنَّا جَمِئِ ذَا حَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُ وَإِلَّا وَحْيُّ عَوْحَا اس زبانِ نبوت نے فرمایا مجھے علامہ اقبال کا شیر یاد آیا سلفی صاحب بڑے محضوظ ہوتے ہیں اردو عدب بہت اس پر ان کو مہارت ہے آئے تو میری خوشبختی ہے میرے برادر محترم حضرت علامہ یزدانی شہید کے چھوٹے بھائی اور ہمارے لئے بڑے بھائی داکٹر ریاض صاحب تشریف فرمائے علامہ اقبال نے ایک بات کہی مجھے یہاں یاد آگئی وہ کہتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں جو خزان دیدہ ہو بل بل وہ بل بل ہی نہیں غلاب کا پھول وہ کہتے ہیں تب ہی پھول ہوتا ہے جب اس کی پتیاں مکمل ہوں پتیاں جڑ جائیں ناقص ہو وہ کہتے ہیں وہ اس کو پھول ماننے کے لئے تیار نہیں علامہ اقبال جیسا شاعر اگر غلاب کے پھول کی پتیاں جڑ جائیں اس کو گل ماننے کے لئے تیار نہیں تو ایمان اور ارصاف سے بتاؤ اگر حسن حسین میں انسانی اعصاف کی کوئی پتیاں کم ہوتی پیغمبر میرے نبی پاک اپنی زبان نبوفہ سے کبھی ان کو اپنے پھول قرار نہ دیتے نبی نبی ان کو پھول قرار نہ دیتا حسن حسین میں فساحت و بلاغت بھی تھی شجاعت بھی تھی عدالت بھی تھی صداقت بھی تھی خطابت بھی تھی عبادت بھی تھی سخابت بھی تھی حسن بھی تھا جمال بھی تھا جلال بھی تھا فضائل بھی تھے شمائل بھی تھے اور دنیا کی کوئی سے خوبی تھی جو حسن حسین کے اندر موجود نہ تھی صحابہ فرماتے ہیں حسن حسین کے چہرے اور ان کے بدن نبی پاک کے ساتھ بڑے مشابہ تھے نبی پاک سے ملتے جلتے تھے اور آگے جامی و ترمزی کے الفاظ تمہیں پڑھ کے سنا دو ترجمے سے تو تمہارا بھی ایمان تازہ ہو جائے صحابہ فرماتے ہیں کانا شمہما ویزمہما نبی اپنے دونوں پھولوں کو کبھی سینے سے لگایا کرتے تھے اور کبھی ان کے خوشبو سنگا کرتے تھے ہائے ہائے ام سلیم کا گھر ہے دوپیر کا ٹائم ہے نبی پاک مہوے سراحت ہے پسینہ آیا ہوا بطن ادھر بطن ادھر پر پسینہ گر رہا ہے آپ نے لاکے پیالہ نیچے رکھ دیا آپ کی آنکھ کھلی ام سلیم کا یہ کام دیکھا فرما ام سلیم یہ تم نے کیا کیا عرض کرتی ہے آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں آپ نے پوچھا کیوں عرض کرتی ہے عرض کرتی ہے آپ نے فرمایا کس لیے عرض کرتی ہے جو خوشبو آپ کے پسینے سے ملتی ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نصیب نہیں ہوتی جو اتنا نفیس پیغمبر اتنا لطیق پیغمبر توجہ فرماؤ جو اتنی نفاست والا پیغمبر کہ اس کے اپنے پسینے سے دنیا کی بہتریس سب سے بڑی خوشبو آتی ہو اس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں وہ خود حسن حسین کو سنکر خوشبو حاصل کرتا ہے اتنا پیار اتنے نبی کی آنکھوں کے تارے وہ صحیح بخاری کی عدیثیں نبی خدبہ دے رہے ہیں حسن حسین بچے آئے خدبہ سننے چھوٹے چھوٹے تھے زمین تپ رہی تھی ننگے پاؤں تھے برداشت نہ کر سکے گر پڑے اٹھنا چاہا پھر گر پڑے نبی پاک فرماتے فلم اسبر حتی قطعت حدیثی میں اپنے حسن حسین کو گرا دے کر سبری نہ کر سکا حتی کہ میں نے خطبہ جمعہ مرکدہ کر دیا ممبر سے اترا صفوں کو چیرہ خود اٹھا کے لائے اسم نے لا کے بٹھایا یہ نبی پاکی محبت ہے اس لیے جناب صدیق اکبر امت کا سب سے بڑا فرد وہ پتا کیا کہتا تھا آسینے کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ وہ فرماتے تھے ارقبو محمدن فی اہلِ بیتی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو اب راضی کرنا ہے تو اس کے اہلِ بیت کو راضی کر دو میں آگے چلتا ہوں شارکٹ کرتا ہوں چوتھا تقاضہ قرآن میں اللہ بیان فرماتے ہیں وَالْتِينَ وَالزَّيْتُونَ وَالطُورِسِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لا اقسم بحاظ البلد لا اقسم بحاظ البلد و ان تحلم بحاظ البلد مجھے مکہ کی قسم ہے ندائے حرم حرم کی قسم ہے اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے وامیہ صاحب توفیق آپ کو ملی یہ نام آپ نے منتخب فرمایا اللہ اس کو تا قیامت کانفرس کو جاری رکھے ہمیشہ ہر سال ہوتی رہے اللہ میاں صاحب کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ فرماتے مجھے مکہ کی درتی کی قسم یا اللہ کیوں جو اللہ نے جواب دیا وہ حب رسول کا تقاضہ ہے وہ نبی پاک کی محبت کا تقاضہ ہے چوتھا میں اب چاہ سنا کے آپ سے جازے چاہ رہوں پانچ ماں ادار کر رہوں انشاءاللہ تاکہ میں اپنا باقی ٹائم انشاءاللہ اقابرین کو حبہ کر رہوں نواقف تو منع ہو گیا یہ شمون صاحب صحیح ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں مدینہ منورہ کے بزرگ ہیں اللہ کوئی سلامت رکھے ہیں ہم کٹھے رہے مدینہ تو رسول میں کسی دور بھی یہ میرے بزرگوں کے بھی بہت پیار والے ہیں حضرات اللہ فرماتے ہیں میں بقے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں اللہ یہ کہہ سکتے تھے میرا وہاں بیت اللہ ہے اللہ فرما سکتے تھے وہاں حجرِ اسود ہیں کہا جا سکتا تھا وہاں بیرے زمزم ہیں یوں بھی کہا جا سکتا تھا وہاں مطاف ہے وہاں صفحہ مروع ہے لیکن واہ میرے اللہ میں تیری نبی سے جو محبت ہے اس پر قربان جاؤں ہم تو امتی خالق و مالک اللہ معبود و مسجود اللہ جو جواب دیتا ہے دل کی تختیبیں لکھاؤ اللہ فرماتا ہے میں مکہ کی قسم اس لئے اٹھا رہا ہوں کہ یہ میرے حبیب کا شہر ہے میرے محبوب کی بستی ہے یہاں تو مہدی محبت والا وہ عربی شہر کہتے ہیں میں ایک دن اپنے دوست کی گلیوں میں جا نکلا میں کبھی اس کی دائیں دیوار کو چومتا تھا کبھی بھائیں دیوار کو چومتا تھا اور ساتھ کہتا ہے لوگو میں کوئی پاغل دیوانہ نہیں ہوں میں ان دیواروں کی خوبصورتی اور حسن پہ نہیں مر مٹا اصل مسئلہ یہ ہے جو میرا دوست اس محلے میں رہتا ہے اس کی محبت نے مجھ اس کی دیواریں چومنے پر مجبور کر دیا اس کی تو مادی محبت تھی ہماری تو نبی کے ساتھ ایمانی محبت ہے اور توحید والی دین والی تقوی والی پرہیزگاری والی آخرت والی دو جہانوں کی کامیابی والی محبت ہے اس محبت کا تقاضہ ہمارا بھی یہی ہے مکہ مدینہ سے ہمیں جو پیار ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتو وہ اپنے وطن عظیر پاکستان سے بھی زیادہ ہے اپنے گھر سے زیادہ ہے ساری دنیا سے زیادہ ہے نبی پاک نے خود ہاتھ نبوت کی اٹھا کے کہا تھا اللہم حبیب علین المدینہ کہب بنا مکہ توشد یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی وہی محبت پیدا کر دے جو مکہ کی محبت ہے فاروق اعظم حبی رسول تھا نا اس کا حال پتا کیا تھا وہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگا کرتا تھا اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلکا واجعل موتی فی بلد رسولکا یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا مگر مدینہ تو رسول میں دینا خلیفہ سوم کا محاصرہ ہے ذنورین کا مخلی ساتھیوں نے عرض کیا آپ مدینہ چھوڑ کے شام چلے جائیں وہاں کے لوگ آپ کے جان حصار ہیں کہا میں جان دے سکتا ہوں مدینہ تو رسول چھوڑ کے نہیں جا سکتا اللہ ہمیں نبی کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين